میپری سنگ میپری سنگ شدہ ڈرامے میں ناظرین کو شدہ چینجز آتا ہے کہ سلطان کا انجام کیا ہوگا سلطان کو یہی خوش فہمی ہے کہ وہ کبھی نہیں ہارا لیکن اس بار نوفل نے نوفل کے جان میں پھنس گیا سلطان کو خود نہیں پتا چلا کہ سلطان کے ساتھ ہوا کیا ہے سلطان کبھی یہ سمجھتا کہ وہ ایک برا خواب دیکھ رہا ہے جو اس نے دیکھا ہے یا واقعی حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیونکہ نوفل نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ سلطان خود کو پاگل سمجھنے لگا ہے نوفل نے تین لڑکیوں کے ایک جیسے ڈریسز کیوں بنوائے اسی لیے کہ سلطان جب نیم بہوشی کی حالت میں ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تینوں لڑکیاں باری باری اس کے سامنے آتی رہیں کبھی اس کے سامنے پریزے آ جاتی کبھی زوبیا آ جاتی وہ کبھی پریزے کو واضح دیتا کبھی زوبیا کو اور کبھی اس کو اثرا لگنے لگ جاتی تو وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتا جب اس کے سامنے جب نوفل اس کو کہتا ہے کہ جب اب تین سی لڑکی جائے گی تو سلطان اتنی بری طرح پھز جاتا ہے کہ وہ تین سی لڑکی سلطان کے ہی موبائل سے ویڈیو بناتی ہے اور نوفل کو بتا دیتی ہے کہ میں نے اس کے موبائل سے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے کیونکہ وہ سلطان کی ہی آئی ڈی سے وہ اپلوڈ ہوگی اور پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہوگی جب یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی تو اس اثرا اور اس کے گھر والوں تک پہنچ جائے گی سلطان کی ماں اس کے باپ سے کہے گی جاؤ جا کے اسے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا اس طرح کی ویڈیو کیوں اپلوڈ کی اور جب اثرا دیکھے گی جو اس کو پتا چلے گیا کہ سلطان کتنا کریکٹر لیس تھا میں نے اس سے محبت کیوں کی میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی اب سلطان اور اثرا کی جو ہے وہ ڈیورس اثرا اسے ڈیورس لے لے گی اس ویڈیو کے بعد سلطان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا جاب سے بھی اس کو نکال دیا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ایسے شخص کو جاب میں نہیں رکھے گا جس کی ریپٹیشن اچھی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی اپنی کمپنی کا نام خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن سلطان کو سمجھ نہیں آرہی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھی رہا ہے یا واقعی میں وہ پاگل ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں یہ اس کا انڈ کیا ہوگا سلطان واقعی پاگل ہو جائے گا فریزے بھی بڑی خوش ہوتی ہے سلطان کو اس طرح کی کنڈیشن میں دیکھے کیونکہ اس کے ساتھ خود بہت برا ہوا تھا جب سلطان نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو وہ آپ کے خیال میں سلطان